اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میری سویٹ فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ اکرادنان حاضر ہے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریمڈی کے ساتھ اور ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ آپ کے موسٹ فیورٹ چینل پیٹل اینڈ اورل سیکرٹس میں اور آج آپ کو کیا بتاؤں 29 رمضان ہے اور امید کی جاری ہے کہ آج چاند رات ہوگی چاند نظر آنے کے کبھی امکانات ہیں بہت زیادہ امکانات ہیں محکمہ موسمیات والوں نے تو اعلان کر دیا تھا باقی جو ہے نا مولوی حضرات جو ہے نا معذرت کے ساتھ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں سو پتا چل جائے گا شام تک لیکن ہم نے تو آج بس چاند رات کی تیاری کرنی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتاتی رہوں گی شورٹس میں جو اید کی تیاریاں ہیں اید کے کپڑے ہیں اپنے بھی بچوں کے بھی ہم چاند رات کو کہیں گھومنے جائیں گے تو بھی شورٹس بنا کے اپلوڈ کروں گی نیکس ڈے اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کے لیے تاکہ انہیں میری روٹین بھی پتا چلتی رہے اور پھر اس کے بعد ریمیڈی کا سلسلہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اید کے دو تین دن میں یہ اب آپ کو نہیں دوں گی کیونکہ پورا رمضان ہی ٹف روٹین میں سے ٹائم نکال کر آپ کو ریمیڈیز دیتی رہی ہوں بہت امیزنگ امیزنگ اور بہت میجیکل ریمیڈیز دیتی رہی ہوں اور امید بھی کرتی ہوں کہ میری پیاری سی سویٹ سی فیملی نے ضرور ٹرائی کی ہوگی اب وہ لشکارے ان کا چہرہ مار رہا ہوگا آج لاسٹ ٹچ جو ہم نے اپنے فیس کو ہاتھوں پیروں کو دینا ہے وہ ہم نے کلینزنگ کرنی ہے وہ بھی بتاتی ہوں اور سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ میری پیاری سی فیملی کا حصہ بن سکیں اس کے بعد آپ نے میری ویڈیو کو اچھے سے دیکھنا ہے سکپ کر کر کے نہیں دیکھنا ہے تاکہ آپ کو میری باتیں بھی سمجھ آسکیں جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں انہیں تو پتا چل گیا ہوگا کہ میں کس کس طریقے سے چیزیں بتاتی ہوں کس کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہر چیز ہر ریمیڈی جو کہ میں خود بھی یوز کرتی ہوں سو اب آج ٹائمز آئے کیے بغیر چاند رات کی تیاری ہے جب اتنا کچھ ہم پہلے کر چکے ہیں بلیچنگ کریم انسٹینٹ ریمیڈیز اور ہارڈرافیشل کا توڑ بھی بتا چکے ہیں گولڈن اپٹن ماسک تک میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں امیزنگ قسم کا تھا کل میں نے وہ بھی کیا تھا اب اس کے بعد جسٹ ایک چیز ہے جو کہ لاسٹ ہے اس کے بعد آپ شام کو کر لیں فیس کلینزنگ ہم نے کرنی ہے اب لاسٹ آج کے دن ہم نے چاند رات ہے ہم فیس کلینزنگ کریں گے سمپل سی گھر کی چیز سے امیزنگ سی چیز سے اور چہرہ آپ کا بلکل سوفٹ اور ٹریش ہو جائے گا اس کے بعد آپ پھر کچھ بھی لگا لیں جو میں نے آپ کو چیزیں بنانی سکھائی ہوں ان سے ایک میں نے آپ کو فانڈیشن بنانی سکھائی تھی پیارا سا نیچرل سا شیڈ بنانا سکھائی تھا اید کے لیے آپ وہ اید پہ لگائیے گا چاند رات ہے تیار ہو کے جائیے گا مہندیاں لگائیں ایک دوسرے کے گھار آئیں جائیں تو وہ یہ چیزیں پھر آپ نے ٹری کرنی ہے لیکن سب سے پہلے آج لاسٹ دے ہے تو فیس کی کلینزنگ کر لی جائے ہلکی پھلکی کیونکہ مٹی ڈسٹ وغیرہ تو آتی ہے نا اور ڈسٹ ہمارے چہرے کے پورز کے اندر چلی جاتی ہے فیس واش یا سابون سے مو دھونے سے وہ ڈسٹ ختم نہیں ہوتی ہے سو لاسٹ ہمارا آج کا ہے اس کے بعد اید کے دو تین دن کی روٹین کے بعد پھر ہم دوبارہ سٹارٹ کریں گے لیکن یہ نہیں کہ میں اپنی پیاری سی فیملی کو تنہا چھوڑ دوں جوائن کروں گی روٹین بتاؤں گی کہ کیا ہم نے کیا ہے کہ کہاں کہاں گئے ہیں سو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ چھوٹی سی کٹوری لیتی ہوں یہ اس کے اندر دو چمچ ہیں رو ملک کے یعنی کہ کچھا دودھ دودھ ہم نے کچھا ہی لینا ہے اور بوائلڈ دودھ نہیں لینا ہے اور کچھا دودھ ہی لینا ہے کسی بھی چیز کا لے لیں گائے کا بھینس کا لیکن دودھ ہمیں رو ملک ہی چاہیے دودھ ہر گھر میں آتا ہے اور اید کے موقع پہ لوگ سوئیاں وغیرہ بنانی ہوں گی ایکسٹر دودھ آئے گا اس میں سے دو چمچ آپ رکھ لیجئے اور فیس کی کلینزنگ آپ آج ہی کر لیں تو بہتر ہے اید والے دن کر لیں پھر سے آپ اید والے دن کر لیں تو بہتر ہے خالی دودھ سے کلینزنگ نہیں ہوتی کلینزنگ کے لیے ایک اور چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتا ہے لیمن دودھ میں آپ کو پتا ہے کتنی دودھ موسٹرائز بھی کرتا ہے دودھ میں وائٹننگ ایجنٹس بھی ہوتے ہیں دودھ آپ کی سکین کو سوفٹ بھی کرتا ہے اس سے سپورٹس تو ختم ہوتے ہیں لیکن آپ کی جو میل کچھ ایل اندر سے نکلے گی یہ دیکھئے یہ اس کے میں کچھ ڈروپس نہیں چوڑوں گی زیادہ نہیں یہ دیکھیں اب تھوڑ دیروال یہ دودھ پھٹ جائے گا اور کریم کی شکل اختیار کر لے گا کیونکہ اس میں ہوتا ہے وائٹمین سی ہوتا ہے دودھ پھٹنا سٹارٹ ہو گیا یہ چند سیکنڈ میں دودھ پھٹ جائے گا بلکل کریمی کریمی شکل یا بلائی کی طرح دہی کی طرح سا ہو جائے گا یہ بہت ہی پیارا سا ہو جائے گا پھر ہمیں اس کا کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی بہت ہی امیزنگ سا کلینزنگ میل کے بہت ہی امیزنگ سا کلینزنگ میل کے بزار کے کلینزنگ میل کے لینا چھوڑ دیں برینڈڈ میں نے بھی پہلے یوز کرتی تھی برینڈڈ میں نے ایک دفعہ لیا میں اس برینڈڈ کو شوہ نہیں کرنا چاہوں گی تو دو سے تین بار یوز کیا پھر یوز کیا پھر کوئی ریزرٹس نہیں کچھ بھی نہیں جسٹ وہ ایک فوم سا کریم سی ہے ملتے جو چہرے پہ ملتے جو نہ کوئی میل نکلتی ہے نہ کوئی چہرہ ساف ہوتا ہے نہ گلو کرتا ہے نہ کچھ داغ دبے جاتے ایک دام فضول تھا حالانکہ وہ بہت اچھی قسم کی برینڈ تھی ہائی لیول کی برینڈ تو اس کے بعد پھر میں نے میں نے بھی کسی سے دیکھا اسی طرح یوٹیوب کسی چینل سے دیکھا سو میں نے ٹرائی کیا تو مجھے بہت اچھی لگی یہ چیز سوچا کہ آج کے دن میں آپ کے ساتھ یہ ایک سمپل سی سمپل سی ریمڈی شیئر کروں سمپل سی فیس کلینزنگ جو شیئر کروں کلینزنگ ملک کہہ لیں اس کو یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا سا نہ پھٹ گیا ہے اب آپ نے میری ویڈیو سکپ کر کر کے نہیں دیکھنی اگر آپ فل دیکھ رہے ہیں پچھلی بھی دیکھیں تو آپ کو میری ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی نہیں آ رہی تو شورٹ شورٹ میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نہ اچھے سے مو دھو لینا ہے مو نہ بھی دھویں کریم بھی لگی ہے کسی حالت میں بھی ہیں آپ آپ صفائیاں وغیرہ کر کے فاری ہو چکے ہیں تو آپ نے ایک یا دو چمچ اپنے چہرے کے اکورڈنگ ملک لینا ہے اس میں دو تین ڈروپ لیمن کے نچھوٹ لینا ہے لیمن جو ہے آپ کے چہرے کی صفائی کے لیے بہترین ہے چہرے کے پورز کے اندر سے ملک کچھ ایل نکال دے گا ایک دم آپ کا چہرہ گلو کرے گا اور اسے کلینزنگ کرنی کیسے ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کوٹن بڑ لے لینا ہے آپ پورا رمضان فرائیڈ چیزیں کھا کھا کے تو آپ جواب دیتا جا رہا ہے ایسا نہ ہوں کہ عید کے دن ہم سب بیمار پڑے ہوں یہ دیکھیں یہ کوٹن بڑ لے لینا ہے اس کو اس طرح ڈپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے ڈپ کرنا ہے اور اپنے فیس پر نا اتنا سکون دے رہا میں اپنے فیس پر ہی لگا رہا ہوں لیکن میں شوہ نہیں کر رہا یہ دیکھیں آپ کو اس پر بھی لگا کر ایسے ایسے راؤنڈ راؤنڈ کر کے نا اور آپ یقین کریں آپ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کلینزنگ اور یہ بلیک ہوتا جائے گا میل کچھ ایل نکل کر آپ کی اس پر آ جائے گی اور آپ کو خود فیل ہوگا آپ کا چہرہ کتنا گلو کر رہا ہے اگر آپ ڈیلی بیس پر بھی یہ کرنے لگ جائیں سوتے ٹائم آپ فیس کو اپنے کو اس سے ملک اور لیمن کا بنا کرنا اپنے فیس کو کلین کر لیا کریں اس کی مد سے کورٹن برڈ کی مد سے جب تک یہ ڈپ کر کے کرتے جانا ہے اور جب تک یہ ختم نہ ہو جائے اور جب یہ ختم ہو جائے گا میل کیے دیکھیں ابھی میں نے ہلکا سے لگایا ہلکا ہلکا مہلا بھی ہو گیا اور جب یہ ایک دفہ مہلا ہو جائے تو آپ دوسرا کورٹن برڈ لے سکتے ہیں اور میں سمجھ دی تھی میرا چہرہ بلکل صاف ہے میں نے کل وہ گولڈن اپٹن ماسک لگایا تھا لیکن صبح مو بھی دھویا ہے ابھی صبح کئی ٹائم ہے مو بھی دھویا ہے اچھے سے لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں تو لگ رہا تھا لیکن یہ دیکھئے حالت میرے چہرے کی بھی دیکھئے ہم گرہ جو پھر سفر ہم گریہ دیکھئے گھر سے دیکھئے ہلکا ہلا بہت زیادہ نہیں پھر کالی ہو گیا آپ نے نیو کہٹن نہ کر دیکھئے نیو کہٹن سے پھر آپ نے اس طریقے سے فیس کو کلین کرنا ہے چھوڑ دینا ہے یہ رکھوشک ہو جائے گا پھر پانی سادھا پانی سے مو دھو لینا اور آرام سے سو جانا ہے دن ہے تو دن کو اوپر سے پھر کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں موسٹرائز کرنا چاہتے ہیں کر لیں کوئی کریم لگانا چاہتے ہیں لگا لیں لیکن موسٹرائز کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ملک موسٹرائزنگ سا ہوتا ہے اور لیمن جو اتنا اس کمی کو پورا کر دیتا ہے نہ آپ کی سکین ڈی ہائیڈریڈ ہوگی نہ آپ کی سکین جو ہے نا بہت زیادہ آئیلی ہوگی بیلنس رہے گی نارمل رہے گی امیزنگ سا گلوس آئے گا اور چہرہ بلکل کلین انکلیر ہو جائے گا اس کلینزنگ ملک سے جو ہے نا بڑھ کر دنیا کی کوئی برینڈڈ کلینزنگ ملک ہے ہی نہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا گھر کا دودھ کا میں تو اسی سے اب کرتی ہوں ابھی بھی کرنے لگی تھی سوچا اپنی پیاری چیز سویٹ سی فیملی کے ساتھ آج کی شیئر کرلوں اس کے بعد ملیں گے اس کے دو تین دن کے بعد لیکن ملتی رہوں گی آپ سے آپ میرے شورٹ دیکھتے رہیے گا ان میں میں آپ کو روٹین بتاتی رہوں گی ابھی بھی میں شورٹ بناوں گی یہ چ شاند رات کے کپڑے بچوں کے اور اپنے آپ کو دکھاؤں گی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا جو جو میری فیملی ہے پاکستان والے ہیں انڈیا والے ہیں جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور پیارا سو کومنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کس ملک اور کس شہر سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اللہ حاف کیسی لگ رہے ہیں